بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی فوج مؤثر جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے نوازچی صاحب نے بانی پجائی کی سزا اور ناہلی کو قدرت کا جواب قرار دے دیا جبکہ بلاول پٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عوام ہمیں موقع دے ہم کراچی کا نقشہ بدل دیں گے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں اسٹونیا میں ہماری صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاید بسود اسلام کونڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آج جو ہے پاکستان میں کشمیروں سے اظہاری جگجیتی کے یوم میں جگجیتی ہے کشمیر منایا گیا اس کے جا اس سے دوسری طرف اگرم بات کے آرمی چیف نے آج جو ہے لائنو کنٹرول کا دورہ بھی کیا ہے کیا کہیں گے جی آج پانچ سوڑے کشمیر کے حوالے سے ساری قوم آج اس میں منایا آرمی چیف کے لوسی کا دورہ کیا اور یہ اب ارتالیس گھنٹے جو ہیں یعنی پرسوں رات بلکہ کل رات بارہ بجے انتخابیوں میں قتم ہو جائے گی یعنی کل رات بارہ بجے کے بعد سے کوئی جلسہ کوئی کارنر میٹنگ کسی قسم کا کوئی میڈیا پر کوئی کمپیننگ وغیرہ سب بارہ بجے کل کا دن ہے بس اور پرسوں کا جو روز ہے وہ پھر ایک دن خاموشی اور پھر اس کے بعد آر تاریخ کو انتخابات تو اب جو ہے وہ کس طرح سے حکومت کی صورت گریب بنتی ہے وہ تو دیکھنا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈنس بات پر کرتا ہے کہ ووٹرز کا ٹین آؤٹ کتنا ہے زیادہ ہونا چاہیے بہت زیادہ ہونا چاہیے اور اس میں آزادہ راکین بھی ہیں مسلم لیگ نون جو ہے تحریک انصاف جو بھی ان کے ساتھ ایشیوز ہیں اس کے باوجود وہ میدان میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مہم چلا رہی ہے مولانا صاحب چلا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹین آؤٹ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دہشتگردی کا ایک بڑا واقعہ پیش آئے میں آج اس کو زیادہ ظاہر ہے ایک دہشتگردی تو ملک میں ہے بہت زیادہ لیکن اس کے نتیجے میں انتخابات میں لوگ جائیں اور حصہ لیں میں اس کو بہت زیادہ آج ڈسکس نہیں کر رہا اللہ تعالی جو دہشتگردی کا نشانہ بنے ہیں بے گناہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے لیکن زیادہ وہی بات کہ انتخابات چونکہ ہیں اس لی میں آج اس کو زیادہ فوکس اس پہ نہیں کر رہا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر معمولی حالات ہیں ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی اور ارد گرد بھی اور بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو جو بڑا مختلف ہے بڑا ان ہونا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں دیکھے جو واقعات اس وقت ضرور پذیر ہو رہے ہیں اور بڑے غیر معمولی واقعات ہیں تو اس میں جو ایک واقعہ جس کو جو اس وقت سارے دوسرے واقعات پر فوقیت اختیار کر گیا ہے وہ ہے کہ مغربی ایشیا یا مشرق بستو میں کیا حالات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ معاملات جو ہیں یہ کیا آزاد فلسطینی ریاست کا حصول ممکن ہوتا ہے ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے اور کچھ دیر پہلے جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو امریکن سیکرٹری خارجہ سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ چوبیس گھنٹوں کی تاخیر سے وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں تو ان کا دورہ جو شروع ہونا تھا آہ چار تاریخ سے اب وہ غالباً چھے تاریخ سے شروع ہو گا پانچ کی شام کو وہ پہنچے ہیں ہو سکتا ہے اگر ان کی آج ہی ملاقاتیں شروع ہو جائیں سعودی عربیہ میں تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ آہ پھر وہ دورہ یقیناً آج سے شمار ہوگا اور سعودی عربیہ آہ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایجپ بھی جانا ہے انہوں نے اسرائیل بھی جانا ہے انہوں نے قطر بھی جانا ہے اور انہوں نے مغربی کنارے بھی جانا ہے اور یہ ان کا ان کی اپنی سیاسی تاریخ کا اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی پریزیڈنسی آہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اس خطے میں یہ آہ تیہ کرے گا ان کا یہ دورہ تو بہت ہی زیادہ اہام ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ معاملات سارے آہ نپٹائے جا چکے ہیں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے پہر اس میں تحریر ہو چکا ہے اور اس میں ہیمنٹیرین پاوز اور سیس فائر کے اوپر جو تنازح ہے وہ بھی انہوں نے ختم کرنا ہے اس میں آہ ہماس کی طرف سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں ہوئی وہ سیس فائر کے اوپر انسیس کریں ایک دفعہ سیس فائر ہو گیا چھے ہفتے آٹھ ہفتے کا تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا یہ بات اصل میں تیہ ہے تقریبا پہلے ہی تیہ ہو گئی تھی کہ پہلا مرحلہ جو ہے سیس فائر اس میں یہ ہوگا اور جو ہے وہ فوجوں کا ویڈال ہوگا وہاں سے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی فوج بھائی نکلتی ہے یا ہاں رہتی ہے یا یہ ہے کہ اسی دوران وہاں پہ اسلامی ملکوں کی یا آہ جو آئی سی کی فوجیں جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے داخل ہوتی ہیں آہ غزہ میں تو یہ سیس فائر جو ہے یہ سیس فائر یہ ہمنٹیرین پاوز اس کو جو بھی نام دیں لیکن یہ بہت زیادہ آہ بد اب یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں تاریخ لکھی جا رہی ہے اس وقت یہ کبھی اس سے پہلے ہوئے آج تک کہ آہ دیکھیں ہماس جو ہے اس کو ایک دہشتگر تنظیم کے طور پہ آہ اس کو کہا جاتا ہے ہے اس کو تحریر کیا جاتا ہے اس پر پابندی ہیں اس پر سب کچھ ہیں اور یہ کہ جو سات اکتوبر کا ہوا ہے اس سے پہلے ہوئے لیکن سیکیورٹی جنرل جو ہیں اقوام میں ہوتا ہے اگر دنیا کے جو عام تاثر یہ ہے کہ ہماس کو یا اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں جس تناظر میں آہ ہماس نے جنم لیا یا کوئی بھی ایسی تنظیم آہ ایمن جو پی ایلو ہے وہ بھی الفتح جو یاسر ارفات کی تنظیم نے کس تناظر میں جنم اس تناظر کو دیکھنا ضروری ہے اور یہ بات جو ہے یہ کوئی آہ انہونی بات نہیں ہے حالی حالیہ آہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں طالبان کی اس وقت آہ حکومت ہے اور آہ اگر مغرب پہ ہم نظر ڈالیں تو مغرب بھی دنیا یا ویسٹن کنٹریز میں بھی بہت دور کی بات نہیں ہے آہ جب آہ شن فین جو ہے شن فین آہ آہ آئیلنڈ کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کی پارلیمنٹ کا ایک باقاعدہ حصہ ہے آئر لینڈ جو ہے وہ آم یورپ کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے یورپ کا جو سب سے بڑا جزیرہ ہے وہ برطانیہ خود ہے برطانیہ بھی ایک جزیرہ ہے اور دوسرا جو جزیرہ ہے بڑا وہ یورپ کا وہ آئر لینڈ ہے اور آئر لینڈ جو ہے وہ دنیا کا دسوہ دنیا کا بیسوہ بڑا جزیر ہے لیکن جو برطانیہ ہے وہ شاید نوہ جزیر ہے نوہ یا دسوہ اور آئیلنڈ جو ہے وہ آم ہمیشہ فرانس یا برطانیہ پرانی تاریخ ہے ان کے زیر اثر ہی رہا ہے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ درمیان اور ایک تو آئیرش سی ہے درمیان میں ایک کلٹک سی ہے ایک نورڈن کنال اوپر ہے آہ کینال ہے تو یہ جو ہے یہ اب آم اور اسی میں آم جو ہے وہ یہ پورا کا پورا جو ہے یہ آہ برٹش آئلز ہے پورا علاقہ جو ہے یہ پورا جس میں یہ ساری جزائین ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے جزائین ہیں آہ اور یہ جو ہے یہ آہ یہ پورا برٹش آئلز ہے اور پھر اس کے اندر ایک جو ہے وہ بڑا برطانیہ ہے ٹھیک ہے اور وہ جو برطانیہ ہے جس کو گریڈ بریٹن ہم کہتے ہیں تو گریڈ بریٹن کے اندر پھر سکوٹلینڈ اور ویلز آتا ہے اور گریڈ بریٹن کے ساتھ جب ہم آئرلینڈ کے ایک حصے کو شامل کر لیتے ہیں تو وہ یونائٹیڈ کنگڈم بن جاتا ہے یہ تو یونائٹیڈ گریڈ بریٹن جو ہے وہ اس میں تو سکوٹلینڈ اور ویلز اور جو ہے وہ آہ انگلینڈ آ گیا اور اس کے یہ گریڈ بریٹن ہو گیا اور اگر اس میں ہم شامل کر لیں آہ نورڈن آئیلینڈ کو تو پھر وہ یونائٹڈ کنگڈم بن جاتا ہے تو یونائٹڈ کنگڈم میں اور انگلینڈ میں اور گریڈ بریٹن میں فرق ہے اب یہاں جو آہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آئیلینڈ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور جب دو حصوں میں تقسیم ہوا تو اس میں آہ جو تقسیم تھی اس میں ایک مذہبی رنگ تھا بڑا ہم کیتھلکس اور پروٹیسٹنس کا ٹھیک ہے اور بھی بہت سے ہوں گے معاملات لیکن مذہب کا ایک بڑا کلر تھا کیونکہ جو نورڈن آئیلینڈ ہے نورڈن آئیلینڈ برطانیہ کا حصہ بنا اور جو آہ جو دوسرا آئیلینڈ ہے جس کو ریپبلک آف آئیلینڈ کہتے ہیں یا آئیلینڈ کہتے ہیں جو جس کو یعنی خالی آئیلینڈ کہیں تو ریپبلک آف آئیلینڈ زین میں آتا ہے ڈبلن جس کا دارالحکومت ہے اور نورڈن آئیلینڈ اگر ہم کہیں تو پھر بیلفات جس کا دارالحکومت ہے تو ایک تو ان کا جو ہے وہ ایک مذہب کا آہ جو ہے وہ ایشو تھا آہ مطلب دونوں کرسٹینز لیکن پرٹیسٹنس اور کیتھلکس رومن کیتھلکس اور یہ ظاہرہ صدیوں پرانا ایشو تھا پھر اس کے بعد اور بہت ساری وجہات تھیں بہرحال یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا اس تقسیم کو یہ انگلو آئیلینڈ جو معاہدہ تھا اس کو تسلیم نہیں کیا آہ جو نورڈن آئیلینڈ کے بہت سے لوگوں نے انہوں نے ہتھیار اٹھائے انہوں نے کہا کہ یہ متحدہ آئیلینڈ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک طویل وہاں پہ آہ سیاسی بھی اور مسلح جدو جہد بھی ہے جس میں ایک آئی آر اے جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہی سارٹ کی دہائی میں تو بہت ہی ایکٹیو ہوئی آئی آر اے اور آئی آر اے جو ہے اس کا پھر ایک انڈائریکٹ رابطہ ہمیشہ یہ پی ایل او کے ساتھ رہا مطلب یہ جو تنظیمیں لڑ رہی تھیں تو یہ آپس میں جو آزادی کے لئے جدو جہد کر رہی ہیں تو کسی خاص سطح پہ یہ آپس میں ان کا لنک بھی بنا میں اس کو اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا لیکن بات یہ ہے ساری کہ یہ اس میں بڑی اس زمانے کے اگر ہم اخبارات دیکھیں تو اس میں باومنگز آ رہی ہیں بمباری کی خبریں ہیں مطلب اغوا ہو رہے ہیں لوگ ساٹھ اور ستر کے دہائی میں برطانیہ میں آہ خون خرابہ ہو رہا ہے پولیس جوابن سیکیورٹی فورسز کاروائیاں کر رہی ہے اور بڑا خون خبر بڑا ایک کئی سالوں تک جو ہے وہ وہاں پہ آہ بہت کچھ ہوتا رہا اور اس کے بعد پھر آخر میں جا کے یہ اس زمانے کے اخبار دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جیسے آہ مطلب ہے کہ بیچ ڈبلن میں لڑائیاں ہیں اور یہ ساٹھ میں ستر کی دہائی میں اور اس کے بعد جو ہے وہ باومنگز ہو رہی ہیں اور یہ اور وہ سارا یہ یورپ کے اندر جو ہے آہ یہ بالکل ایسے لگے گا جیسے کہ مطلب آئرلینڈ اتنا خوبصورت اور پورا من پیسفل ملک ہے اس وقت اور بڑا ان کی جو ایکانومی کی گروت ہے اور باقی سارا لیکن ایک وقت ایسے تھا کہ وہاں پہ اور پھر یہ پیس ایگریمنٹ ان کا ہوا اور یہ ایگریمنٹ ان کا ہوا انیس سو اٹھانوے میں یہ جیری ایڈمز جب آئے ہیں انہوں نے قیادر سنبھالی شین فین کی آکے تو اس کے بعد پہ یہ ان کے درمیان جو ہے یہ معایدہ ہوا انیس سو اٹھانوے میں اور انیس سو اٹھانوے معایدہ ہوا اور اس کے بعد صورتہ علیہ ہے کہ یہ اب جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پہ اگر ہم یہ پہلی سلائٹ دکھائیں تو شین فین جو ہے جو ایک وقت میں آئی آرے کے ساتھ ظاہر ہے ہتیار پھینکے سب نے سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد نوردن آئیلینڈ جو ہے الیکشنز کا جو دوزار بائیس کا ریزل تھا وہ سیاسی عمل کا حصہ بنی اور اس کے بعد وہ ہتیار وغیرہ پھینکے اور ایک پر امن اور بالکل پیس فول اور ان کی ایک پیس فول وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ وہاں پر انہوں نے ہتیار وغیرہ پھینکے سارے اور قانون کی زبردست وہاں پہ پاس داری اور دنیا کے پر امن ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے لیکن ایک زمانے میں یہ جو بیل فاسٹ ایگریمنٹ سائن ہونے سے پہلے جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ یہاں پر یہ ہر وقت ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن یہاں پہ جو ہے کہ کوئی نہ کوئی دھماکہ کوئی نہ کوئی اغوا کوئی نہ کوئی بہت زیادہ معاملات خرابتے ہیں تو گوڈ فریڈ ایگریمنٹ ہوا انہیں سٹھانوے میں اور اس کے بعد یہ آئی 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 ختم اور یہ ایک شنفین جو ہے ایک بڑی سیاسی کہدھی رہا ہوئے چار سو کے قریب تو پہلے ہی مرحلے میں رہا ہو گئے تھے اس کے بعد دوسرے کہدھی رہا ہوئے بہت سارے کنسیشنز ہوئے بات چیز چلی سب کچھ ہوا لیکن یہ ہے کہ یہ ملک پھر آگے بڑھ گئے ٹھیک ہے تو یہ جب اس طرح کی آئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پھر ایک جگہ پہ جا کے آہ مطلب ہے کہ وہ پھر ہم نے دیکھا ہے حالیہ آہ سالوں میں بھی کیسا ہوا ہے اچھا اب یہ بڑا امتحان ہے کہ سیکٹی بلنکن جو ہیں وہ پہنچے ہیں کیا وہ فلسطینی مسلح جو تنظیمیں ہیں جن کے مسلح ہونے کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور آزادی کے لیے وہ اگر لڑ رہے ہیں تو پھر جب ان کو آزاد ریاست ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آہ ہتیار پھینکیں گے یہ وہی بات ہے جو کہ افغانستان کے بارے میں بات ہے کہ بھئی یہاں سے اگر انخلاح ہو چکا غیر ملکی فوجوں کا تو اب وہاں پر لڑنے کی یا دہشت گردی کرنے کی یا مارنے کی یا کسی اور جگہ پر آہ دہشت گردی کا آہ مرکز بننے کیا کوئی نکتہ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ پولیس ہونی چاہیے مضبوط ان کے فوج ہونی چاہیے مضبوط افغانستان کے افغانستان کی بارے میں یہی دنیا کا کنسان ہے اور پاکستان کا بھی یہی کنسان ہے تو جب آہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اب یہ ایک سوال ہے جگہ جو ہے وہ کہاں پہ اور اتنا اتنی تھوڑی جگہ ہے جہاں پر بہت تھوڑا علاقہ ہے جہاں پہ غزہ ہے بہت تھوڑی زمین ہے جہاں پر یہ مطلب غزہ جو ہے یہ گنجان آباد ترین علاقوں میں سے اس میں مار دیئے اٹھائی سازار کی قریب لوگ تو ویسے شہید کر دیئے لیکن یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی زمین ہے اور اس پہ بھی ایک بفر زون بنا کے وہ جو بلڈنگ گرائی ہیں اس نے نتن یاہو حکومت میں اور مغربی کنارہ بھی بہت گنجان آباد ہے جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوئے بلکہ جارڈن بھی بہت تھوڑا بہت ہی تھوڑی سی تھوڑے علاقے ہیں بہت زیادہ ان کے بعد زمین نہیں ہے بہت زیادہ پانی کی ایشیوز ہیں پاپولیشن یہ وہ سارا بہت سارے مسائل ہیں تو اس میں جو ہے اب اس حد تک معاملات جو ہیں وہ یعنی تلخ ہیں اس وقت کہ جو مصر کی طرف سے جو بات ہوئی ابھی یہ جو صلاح الدین کوریڈور یہ فریدلفی کوریڈور جو کہ غزہ رفا اور رفا بورڈر پہ رفا کروسنگ پہ اور غزہ اور مصر کے درمیان جو جگہ ہے تو اس کے حوالے سے جب ابھی جو مذاکرات ہوئے اور اسٹانس لیا اسرائیل نے تو مصر کا یہ کہنا تھا کہ ایک یہ سارا فلسطینیوں کا علاقہ ہے کوئی فلسطینی یہاں نہیں آئے گا اور آخری بات جو ان کی طرف سے آج ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک فلسطینی کو بھی اگر آپ نے مصر میں ان کے جگہ سے دربدر کر کے یہاں پر یہ تصور کیا یہ تانا ہے کہ ٹینٹ سٹی بنا دیں گا یہاں پہ یہ جو سینہ کا علاقہ ہے سینائی کا علاقہ ہے اس میں ٹینٹ سٹی بنا دیں یہ کہاں انہوں نے کہا ایک بندے کو بھی اگر وہاں سے آپ نے یہاں پہ ٹینٹ سٹی بنا کے اور ان کا علاقہ ان کے علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں جو انیس سوناسی کا معاہدہ تھا مصر کا اور اسرائیل کہا اس کو ختم سمجھیں جس کے تیز جگمت دی ہوئی تھی موہدہ ٹوٹ جائے گا فوری طور پر یعنی مصر جو ہے مصر ایک بڑی آہ قوت ہے مطلب تاریخ میں آہ مصر ایک پرانی تہذیب بھی ہے ایک ملک بھی ہے اور اس کی ایک بڑی پارفل آرمی ہے اور ان کی سٹیڈیچنگ لوکیشن ہے بڑا زبدست ملک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ موہدہ ختم ہو جائے گا یعنی اس وقت مصر بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے انہوں کو برداشت کے بیٹھا ہوا ہے اور مصر کا رول بڑا آپ دیکھیں کمال دیکھیں اچھا مصر کا آہ چودہ تاریخ کو مصر میں دیکھیں ڈبلومیٹیکلی دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے میں در واپس آتا ہوں یہ غزہ پہ لیکن یہ ساری لنکٹ ہیں چونکہ باتیں تو اس لیے اب یہ دیکھیں کہ جو آہ یہ جو ہے آہ بیرختار بیرختار آہ ڈرونز آہ ٹی بی ٹو یہ آہ بڑے زبردست قسم کے جدید آہ جو ڈرونز ہیں یہ آہ کمبیٹ کے لیے بھی ہیں اور یہ تو یہ ٹرکی تیار کر رہا ہے اور یہ کوئی تیس ملکوں کے پاس ہیں اور بڑے زبردست یہ ڈرونز ہیں اچھا یہ جو ڈرونز ہیں یہ آہ ٹرکی آہ جو ہے وہ ٹرکی کا معاہدہ ہو گیا ہے مصر کے ساتھ ٹرکی اور مصر کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے یہ حسنی مبارک اور آہ محمد مرسی کے بعد اور کہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا اتنی جلدی سفارتی تعلقات بہال ہوں گے اور پھر یہ دونوں برادر ملک جو جلدی قریب آئیں گے تو ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے ہو گیا ہے جو کہ جو ان کا عسکری معاہد ہے اور یہ اس وقت ہوا ہے جبکہ چودہ تاریخ کو جو ٹرک صدر ہیں رجت طیب اردگن وہ مصر کا دورہ کر رہے ہیں ایجپ جا رہے ہیں جو بڑا تاریخی دورہ ہو گا بڑے سالوں کے بعد کوئی دہائی ہے اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ہو گا اچھا تو اب یہ سیکٹر بلنگن پہنچے ہیں اور سیکٹر بلنگن کا دورہ شروع ہوئی ہے سعودی عربیہ سے اور سعودی عربیہ ان کا دورہ شروع ہوئی ہے اور اس دورے سے پہلے تین دن تین چار دن متواتر جو ہے وہ شام اور عراق اور پھر اس کے بعد یمن پہ آہ امریکہ نے اٹیکس کی ہیں مختلف جنگوں پہ یمن پہ جو اٹیکس کی ہیں تو یمن نے اس کا جواب دے دیا لیکن آج جو ہے وہ آج آہ سیریہ میں کچھ عجیب سا معاملہ ہوا ہوا ہے اور شام میں یہ ہوا ہے کہ شام میں جو آہ اربل کا علاقہ ہے شمالی آہ سیریہ میں تو شمالی سیریہ میں جو اربل کا علاقہ ہے اور وہ علاقہ جو کہ ترکی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے جس کے آہ جو بورڈرز ہیں تو اگر آہ وہاں پر ہم دیکھیں تو وہاں پر نقشے پر بھی ہمیں جو ہے وہاں پر آہ ایک جگہ نظر آتی ہے جو کہ آہ دیرہ زور کے نام سے ہے یہ دیرہ زور جو ہے یہ وہ علاقہ شام کا جہاں جب آہ بازندینی سلطنت کے خلاف آہ مسلمان گئے تھے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس جن علاقہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے تھے وہاں پہ یہ دیرہ زور کا علاقہ تھا یہ عراق کے بالکل ساتھ ہے تو یہ ترکی ادھر ہے عراق ادھر ہے یہ دیرہ زور تو یہ دیرہ زور کا جو علاقہ ہے یہاں پر اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ یہ آہ علاقہ جو ہے یہاں پر آہ جو ہے وہ امریکن بیس بھی ہے آہ عمر کے علاقے میں یہ ایک آہ بڑا شہر ہے آہ شام کا ایک بڑا شہر ہے یا اس کو آپ صوبہ کہ لیں شہر کے علاقہ ہے بہت بڑا لیکن یہاں پر جو اٹیک ہوا ہے وہ اٹیک جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے اس میں پانچ بندے جو ہیں وہ مارے گئیں یہ اٹیک ہوا ہے امریکن آہ بیس کے اوپر اچھا اس امریکن بیس پہ اٹیک ہوا ہے اور ڈرون اٹیک اور اس میں جو ہیں وہ پانچ یا سات مختلف فگرز آ رہی ہیں لیکن پانچ یا سات بندے اس میں جو ہیں مارے گئے لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ سارے بندے جو مارے گئے امریکن کوئی اس میں کوئی ہرٹ نہیں ہوا لیکن وہ بندے مارے گئے ہیں سیرین ڈیموکریٹک فورس کے ایس ڈی ایف ایس ڈی ایف جو ہے سیرین ڈیموکریٹک فورس سیرین ڈیموکریٹک فورس کے بندے جو ہیں یہ وہیں پر ان کا قیام ہے جو کہ جو امریکن بیسز ہیں اور وہاں پر اٹیک ہوا لیکن اس طرح اتنا پریسیجن اٹیک ہوا کہ امریکن کو ہٹ نہیں ہوا وہ ایس ڈی ایف کے لوگ مارے گئے اچھا ایس ڈی ایف جو ہے یہ دوہزار پندرہ میں قائم ہوئی تھی یہ ایس ڈی ایف وہ ہے جو جس کو ترک جو ہیں ترکی جس کو پی کے کے ساتھ جو ایس ڈی ایف جس کو دہشتگر تنظیم قرار دیتے ہیں وہ تو یہ اس کے لوگ ہیں یعنی یہ جو کردستان ورکرز پارٹی ہے جو کہ ترکی کے اندر جو ہے وہ حالیت دنوں میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے سب کچھ ہوئے تو اس میں جو پی کے کے ساتھ جو لنکٹ تنظیم ہے دوسری تو وہ جو ہے وہ سیرین ڈیموکریٹک فورز ان کے بندوں کو اڑا دی ہے یعنی جو اٹیک ہوا ہے اب اس اٹیک سے ترکی تو ظاہر ہے کہ خوش ہے ترکی جو ہے وہ بہت سارے معاملات پہ بشارو رسط کے ساتھ نہیں ہے یعنی آپ اس طرح سے یوں سمجھے نا کہ ترکی کے بشارو رسط کے درمیان تعلقات بحال کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک وہ تعلقات بحال نہیں ہو رہے کچھ معاملات پہ ترکی اور ایران ساتھ ہیں کچھ معاملات پہ ترکی اور سعودی ریویہ ساتھ ہیں کچھ معاملات پہ ترکی اور بشارو رسط ساتھ ہیں لیکن یہ جو کرد معاملہ ہے اس کے اوپر اختلافات ہیں بہرحال تو وہ ہٹ وہ بندے ہٹ ہوئے جو بندے جو ہیں وہ ترکی مخالف تھے تو ظاہر ہے کہ ترکی نے تو اس کو بہت اچھی طرح سے لیا ہو گئے ایس ڈی ایف کے لوگ ہیں تو یہ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے مسائل کا حل یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ امریکہ ایک ڈرون سٹرائک کرے جواب میں ادھر سے ڈرون سٹرائک سوں پھر ادھر سے حملے ہو پھر وہ ان کی قوت بالکل ختم نہیں ہو رہی نہ ہماس کی پار ختم ہوئی ہے غزہ کے اندر نہ اس سے کوئی ہوتیز کی پار ختم ہو رہی ہے اور نہ اس سے جو ہے وہ باقی جو معاملات ہیں باقی معاملات صرف اس وقت ان پر بات ہو سکتی ہے کہ جی کوئی بھی ملک اپنی ریٹ بحال کرے یا یہ اس وقت ہوگا سارا جب یہاں پر یہ فلسطینی دیاست کا مسئلہ ہوگا تو پھر وہ بات ختم ہو جائے گی جیسے میں نے کہنا جب تک یہاں پر افغانستان میں فورسز موجود تھی تو ایک ریزننگ تھی کہ بھئی یہاں پر اس لیے ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اگر تحریک بنتی ہے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں بننے کا کوئی جواز نہیں تھا ٹی ٹی پی وغیرہ کا لیکن یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے وہاں پر جی فورسز لڑ رہی ہے تو مدد ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ رہے پاکستان کے حالکہ پاکستان کا اسے ہونے ہی نہیں چاہیے تھا لیکن کیونکہ اب جب ان خلا ہو گیا تو کوئی تک نہیں بنتی کہ وہاں افغانستان میں بھی ان کو اپنی ریاست کے ریڈبال کرنی ہے اور پڑوسیں ہو بھی خیال لکھنے ہیں یہ کوئی ریزن ہوتا ہے نا وہ ریزن جب ختم ہو جائے جب ریاست بن جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اب جب یہ اچھا حضب اللہ تو سیاسی عمل کا حصہ بن چکی ہے حضب اللہ تو پارلیمنٹ کا حصہ بن چکی پراپر اور سید حسن صلی اللہ جو ہیں ان کی ایک اسرائیل کی جہاریت کی وجہ سے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو دو ہزار کے اندر جب اسرائیل کا یہ جب فوجیں فوجیں نکلی ہیں جنوبی لیبنن سے تو بورڈر کا ایشو نہیں حل ہوا بورڈر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ جو معاہدہ ہو گیا نا ان کے ساتھ ایجپت کے ساتھ بڑی مشکلوں کے ساتھ اسرائیل کی اسرائیل کا بورڈر کی طرح ہے اور ایجپت کا کیا ہے وہ تیع ہو گیا جس کو چھڑ خانی کرنے کے کوشش کرتا ہے اسرائیل تو ایجپت کہتا ہے کہ ہم اس معاہدے کو ختم کریں گے اگر چھڑ خانی ہوئی اچھا اسی طرح سے جورڈن کے ساتھ ہو گیا تو وہ تیع ہو گیا معاملہ لیکن لیبنن کے ساتھ تیع نہیں ہوا لیبنن سے جب اسرائیل کی فوج نکلی تو اس کے بعد وہاں پر دونوں طرف سے بس یہ تھا کہ جنگ ختم کریں اور وہاں پر اقوام متحدہ آگے پیچھے دائیں بائیں وہ ایک عارضی سی چیز شیوہ فارمز کدھر جانے یہ گاؤں کدھر جانے یہ گاؤں کدھر تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ جو کہ ایک آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر تنازع ہے حساب کے طور پر جیسے یہاں پاکستان اور بھارت کا آپ سمجھیں کہ کشمیر کے اوپر کوئی معاملہ تیع نہیں ہے اور یہ جو معاملہ تیع نہیں ہوتے تو یہ پھر یہ کوئی مستقل حل نہیں ہوتا جیسے جیسے اچانک کئی دہائیوں کے بعد وہ چائنہ نے کھا کہ یہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہوا آپ کے ساتھ یہ تو ہمارا علاقہ یہ تو مکمون بنا کے گئے تھے کون مکمون ٹیک ہے نا مکمون کون مکمون تو مطبع ہے کہ وہ یہاں سے کیا تعلق تو مکمون گیا اپنی جگہ ٹیک ہے نا اس وقت تو یہاں پہ چائنہ میں کچھ دوسرے حالات تھے بلکل یہاں پہ تو کالونیز بنی ہوئی تھی اور وہ سینسری فیملیشن کہتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب تو وہ گئے پرانی بات ہو گئی اب تو ہنگ کونگ بھی ان کے پاس ہے تو ایشو یہ سارا کہ یہ جو جو ٹیرٹوریل ڈسپیوٹس ہیں یہ ان کو ان کا ایک دفعہ حل ہونا ضروری ہے یہ اپنی جگہ موجود رہتے ہیں اور پھر یہ مستقل تو اسی طرح سے محنف سے کہنا کہ اردن کے ساتھ تیہ ہو گیا تھا ایجب کی تیہ لیبنن کے ساتھ تیہ نہیں ہوا اب لیبنن کے جو بورڈر کھلا ہوا ہے جو وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ وہاں پر ان کا ایک ایک تو یہ غزہ کے ساتھ وجہ سے ہو رہا ہے ایک یہ ہے کہ وہاں کو مستقل بورڈر نہیں ہے اگر آپ جائیں کہ آپ کہیں کہ یہاں پر اسرائیل ختم ہوتا ہے اور اسرائیل اس کو مانتا ہے یا اس کو لیبنن مانتا ہے دونوں نہیں مانتے اس کو وہ دونوں وہ ڈسپیوٹڈ بورڈر ہے اس مہجے کے ساتھ ساتھ وہ وہ جو بورڈر لیبنن اور اسرائیل کا ہے وہ بھی تیہ ہونے ہیں اچھا اس کو اس بورڈر کو کس نے تیہ کرنا ہے تو اس کے لیے جناب جو ایماؤس ہسٹین ہیں جو کہ جن کو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں جو انرجی کو دیکھتے تھے جو کہ لیبنن میں بھی بہت ان کا وہ لیبنن اور بیروت میں اور تلویب میں بیروت میں اور تلویب میں بیلوت میں کہ یہاں پر یہ معاملہ ختم نہ ہو کیونکہ اس کے ساتھ ہی جہاں غزہ کا اور مغربی کنارے کا مسئلہ حل ہوگا تو وہاں ہی اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو یہ ایک سکون اسرائیل کو ملا ہے کہ بھائی اس معایدے کے تہہ جو ہے وہ حضب اللہ پیچھے جائے گی اور لیبنن کی فوج آ جائے گی آگے آ جائے گی کیونکہ حضب اللہ جو ہے وہ لیبنن کی فوج سے زیادہ سٹرونگ ہے اس کا اور زیادہ فیصلہ اگر آپ نے کرنا ہو لیبنن کا تو آپ حضب اللہ کو سائٹ پہ کر کے نہیں کر سکتے دیکھیں حضب اللہ لیبنن کا کی سب سے بڑی دفاعی پاور ہے تو اسیو یہ ہے کہ اب یہ بھی اس معایدے میں تہہ ہو رہا ہے کہ حضب اللہ تھوڑا سا پیچھے جائے گی لیبنن کی فوج آگے جائے گی اور ایک معایدہ جو ہے وہ اسرائیل کا لیبنن کی سرط کے حوالے سے بھی تہہ ہوگا جو کہ غزہ اور مغربی کنارے سے الگ ہوگا جی ڈاکٹ سام اس کے لیے وہ بھی یہ بھی نکتہ ہے اس کا جو پیریس ایگرمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جی آپ اوپر سے اسرائیل جو ہے وہ چھیڑ خانی کرتا رہے یا وہاں سے حزباللہ کہتی رہے کے بھئی یہ تو ہمارا علاقے پہ قبضہ کیے ہوئے آپ نے اسرائیل گز گیا تھا نا لیبنن کے اندر ٹھیکی ناظر بیرک کے بعد ناظر بیرک کے بعد ناظر بیرک جو بات چل رہی تھی کہ اتحالیوں کے حوالے سے اور سادہ اکسیت لے کے حکومت حاصل کریں گے ابھی تو واضح نہیں ہے ابھی تو نمبر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سو سے زیادہ سیٹیں ہیں کسی جماعت کے پاس آئیں گی میرے خواہ سے تو پھر وہ اس پوزیشن میں ایک سو دس ایک سو بیس سیٹیں ہوں تو پھر ایک سو یعنی ون سکسٹی ایٹ یا ون سکسٹی نائن یا جو بھی متعلوبہ سیٹیں ہیں سادہ اکسریت وہ آسانی سے بن جائے گی حکومت بہت یہ ہوگا ورنہ کہ یہ کہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کونسی جماعت کے کتنی سیٹیں ہیں اور وہ کس طرح سے حکومت بناتے ہیں تو اب دو دن رہ گئے ہیں تو اس میں ہم انتظار کر لیتے ہیں دو دنوں کے بعد لیکن ایک مستحکم حکومت بنے اور وہ کیونکہ آنے والے دنوں میں ظاہر معیشت کے حوالے سے اور یہ جو بھی سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اور باقی سارے معاملات ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایک ایک ووٹ بڑا حام ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے ابھی دو ہزار دو کی اسیمبلی جو ہے وہ یاد آ رہی تھی جو مشہرت صاحب کے دور میں الیکشنز ہوئے تھے تو ان الیکشنز میں ایک ووٹ کی ضرورت تھی جمالی صاحب کو تو ایک ووٹ جو تھا وہ ایک تو اجازوالک صاحب نے آخری اس میں کہہ دیا تھا کہ میں ٹھیک کہہ دوں گا ایک ووٹ جو ہے وہ پھر اسیمبلی کے اندر میں نے جمالی صاحب کو دیکھا کہ وہ ایک ووٹ بڑی طویل گفتگو جمالی صاحب کی ہو رہی تھی زفلہ جمالی صاحب مرہم کی ان کی طویل گفتگو ایک شخصیت سے ہو رہی تھی کہ یار مجھے ووٹ دے دو اور وہ شخصیت مان نہیں رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا ووٹ میں ان تو کمٹ کیا ہوا ہے پھر بہرحال یہ مرانا آزم تارک صاحب اس وقت جو ہیں وہ حیات تھے اور عصیر تھے تو ان کے ووٹ کے پر بہرحال وہ ووٹ ملا اور حکومت بنی لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ جس شخصیت سے بڑی دیر اسیمبلی لوگ سب کے سامنے یعنی بڑا اور بھی بہت سے میڈیا کے لوگ سارے اس وقت دو ہزار دو کی اسیمبلی کا مندر کسی کو یاد ہو تو وہ جس شخصیت سے بڑی طویل گفتگو ہو رہی تھی ان کی کہ مجھے ووٹ دے دو یاد یہ اپنا ایک ہی ووٹ ہے مدد دو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دینا تو وہ شخصیت جو ہیں وہ بانی تحریک انصاف بانی یعنی آپ دیکھیں کہ وقت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ دیکھیں تو وہ اچھا بانی جو چیرمن خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں دینا ووٹ آپ کو سوالی پیدا نہیں ہوتا میں دوں اور ان کا جو ووٹ تھا وہ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ ڈالا انہوں نے اب اب آج کی ذرا سیاست کو اس وقت کے سیاست اچھا تو میں نے پھر اس وقت تو خیر یہ تنا تھا بھی نہیں کہ اس کو کچھ گہرائی میں بات سوچی جائے لیکن بہت سالوں کے بعد جب یہ تلخیاں بڑی ہیں آپس میں سارا کچھ ہوا تو میں نے تھوڑا سا اس کو ڈگن کیا میں نے کہا یہ کیا ہے معاملہ یہ تو بڑی قربت تھی وہ ووٹ ڈالا تھا لیکن پھر جو ہے وہ اتنی تلخیاں بھی یہ روچ پہ گئیں اب آپ سوچیں ایک طرف جمالی صاحب ہیں اور ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور ایک جو ووٹ ذرا فیصلہ ہی ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا جائے گا تو پھر لیکن اس وقت یہ تھا کہ اس وقت قاضی حسین مرہوم حیات تھے اس وقت اور باقی اور بہت ساری شخصیات ایسی تھی شائمن دورانی صاحب یہاں پہ اسلامباد میں بڑی محفل سجتی تھی یہ سارے قداور لوگ موجود تھے تو اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ یہ مولانا صاحب کو ووٹ گیا اور پھر اس کے بعد جو کچھ تلخیاں بڑھیں یہ تلخیاں نہیں بڑھنی چاہیئیں تھی اتنی زیادہ اور یہ بڑی بدقسمت ہی ہے کہ وہ تلخیاں ایسی جگہوں پہ چلی گئیں کہ جہاں پر جو ہے وہ پھر وہ میں اس پر کیا تفسرہ کروں لیکن میں ایک ایک ووٹ جو ہے وہ بعض دفعہ بڑا ہے ایک فیصلہ کن جو ہے وہ معاملہ اختیار کر لیتا ہے تو اب یہ ووٹ کس طرح سے ہوتے ہیں کس طرح سے قائد ایوان کا چناؤ ہوتا ہے کس طرح یہ دیکھنا ہے ایک دو دن میں کلیر ہو جائے گا اچھا دوسری جو بات یہ ہے کہ یہ انیس مارچ کو ایرانی سال ایران کا سال ختم ہوتا ہے تو انیس مارچ سے پہلے پہلے یہاں پہ ایکسسائزز ہو رہی ہیں جس میں ایران چائنا رشیہ اور دوسرے ملکوں کو بھی دعوت دی گئی ہے وہ بھی وہ یہاں شروع ہو جائیں گی تو یہ اس سے پہلے پہلے یہ شدت یہاں پہ اچھا جو ہوتیز ہیں انہوں نے ایک اور آج پریشر بڑھایا اپنا اور یہ بات میں نے کل بھی کی تھی دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو زیر سمندر کیبل ہے اس کو ہم کار دیں گے اچھا یہ جو زیر سمندر کیبل ہے اب یہ انٹرنیٹ اور ڈیٹا اور ڈیٹا ٹرانسفر اور یہ سارا یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اس طرح سے یہ کیبل جو ہے یہ اس طرح سے اگر ہم میپ میں دکھا سکیں یہ اس طرح سے کیبل یہ بہت زیادہ یعنی اب یہ واقعات پیش آنی شروع ہوئے تو ذرا احساس ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت زیادہ جو یہ جو سوئیس کا علاقہ ہے اور بحر احمر اور یہ جب ٹرن ہوتا ہے باوے منطلب سے یہاں سے یہ بہت زیادہ جو کنیکٹیوٹی ہے دنیا کی یورپ کے ساتھ وہ کیبل جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے یہ تو ایک بڑا کیبل ہے یہ آپ کو فرانس سے پھر دیکھیں یہ سوئیس سے گزر رہا ہے درمیان میں پھر یہ بالکل گھوما یہاں سے یہاں سے پھر یو اے پھر قطر یہ اوپر سے یہ انڈر وارٹر کیبل جا رہا ہے جس کے جو انٹرنیٹ ہے جو وہ نیزی طور پر انٹرنیٹ انٹرنیٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے تو انٹرنیٹ انہی کیبلز کی وجہ سے آ رہا ہے چاہے وہ کیبلز پانی کی نیچے ہوں اور وہ باقی سپیس سٹیشن اس کی بات بات میں ہم کر چکے ہیں لیکن یہ بڑی مبارل بات ہے اور اگر ہم دوسرے میپس دیکھیں تو بہت بڑی تعداد یعنی آپ کو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہاں صرف جہاز نہیں جا رہے یہ تو جہاز اوپر ہے نا جو پانی کے نیچے کیبلز ہیں انٹرنیٹ کے وہ کیبل پوری دنیا آپس میں کنیکٹ کیس طرح ہوئی ہوئی آپ یہ دیکھیں اور یہ سمندر کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ پیش آئے کہ پتا چلا کہ وہ لیکن جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں مختلف ملکوں کے وہ کہتے ہیں کہ ہوتیس کے پاس کیپیبلیٹیز نہیں ہیں کہ وہ اتنا ڈیپ اوشن میں جا کے اور وہ ان کیبلز کو نقصان پہنچائیں اگر وہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اچھا اس پہ یمن یہ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں یمن ٹیلیکوم یمن ٹیلیکوم میرا نہیں خیال کہ یہ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یمن ٹیلیکوم اس نے مہاہدے کیوں ہیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا بہت سارے ملکوں کے ساتھ ان کا آپس میں ایک مہاہدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر پاکستان سے پاکستان کی سیم لے لی انڈیا کی سیم لے لی بنگلہ دیش کی سیم لے لی یا جناب ایران کی سیم یا کسی اور ملک کی سیم لی تو وہ دوسرے ملک میں جا کے رومنگ پہ چلنا شروع ہو گئی تو یہ جو ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ پر مہاہدہ ہوتا ہے آپ کا کہ جی وہیں پر گئے اور وہ وہی سیم آپ کے چل رہی ہے رومنگ پہ تو یہ آپس میں ایک الگ ان کے مہاہدہ یہ اب یمن کی جو ٹیلیکومیونکیشن ہے انہوں نے مہاہدے کیا ہوں ہیں بہت سے ملکوں کے ساتھ ایک تو یہ جنگونگ چل رہی ہے اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ہوتیز جو ہیں یہ کبھی بھی اس میں یہ کیبل وغیرہ کو ٹچ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیبل کا کیونکہ یہ معاملات بہت ہی دنیا لیکن یہ ہے کہ جنگوں میں اور اس قسم کی صورتحال میں جہاں پہ یہ شپنگ کے اوپر اثر پڑتا ہے تو وہاں یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کے لیے سمندر بہت اہم ہے دنیا کا اور جو آپس میں کنیکٹیوٹی ہے پوری دنیا کی یہاں بیٹھ کے لوگ بات کر رہے ہیں واتس ایپ پہ یا انڈیا میں بیٹھ کے یا ملائشیا میں بیٹھ کے یا کہیں اور بیٹھ کے یورپ میں آگے پیچھے ایفریقہ میں تو کیبل جو تو اس وہاں تک تو جانا ہی نہیں چاہیے تو میرا خیال ہے کہ وہاں تک بات نہیں جائے گی لیکن انہوں نے بہرحال ایک نقشہ اس کا ضرور شائع کر دی ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ نقشہ انہی کے جو میپس وغیرہ ہیں ان پر پڑھا ہوئے کہ جی یہ مطلب انہوں نے نقشہ دیکھے بتایا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے کیبل گزرت ہے میرا نکل کیا ہوتی جیسا کریں گے یہ معاملہ یہاں تک جائے گا کہ سیکٹری بلنکن پہنچ گئے ہیں اچھا سیکٹری بلنکن پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر اب ایشو یہ ہے کہ سیکٹری بلنکن سعودی عربیہ سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو اب یہ سعودی عربیہ سے سٹارٹ کیا ہے اور سعودی عربیہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ آپ سمجھ لیں سعودی عربیہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس پورے پروسس میں یعنی قطر کا ایک رول ہے جو قطر کا رول تو میڈیشن والا ہے نا قطر نے میڈیئٹ کیا بڑا مشکل میڈیئٹ کیا اور یہ قطر کو یہ اس بات کا پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ چاہے افغانستان کا معاملہ ہو چاہے وہ معاملہ یہ غزہ کا ہو قطر نے زبردست قسم کی سفارت کرے کی اچھا متحدہ عرب امارات کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھرپور مالی امداد کی انہوں نے جو ہے وہ آگے جو ریکنسٹرکشن ہونی ہے اس میں یو اے ای کا بہت بڑا رول ہے ایک جو یونائٹیڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آ جائی ہے اور اس کا جو اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر غزہ کی جو صورتحال ہے غزہ اور اس پورے علاقے میں اس صدی کے اختتام تک تعمیرات ہوتی رہیں گی اس صدی کے اختتام تک اتنی تباہی ہے ان علاقوں میں کہ ان علاقوں کو اگر باقی دنیا کے ساتھ لانا ہوا تو وہ اگلے کئی دہائیاں لگیں گی جب تک وہاں پہ یہ تعمیرات ہوں گی اور بریجز بنیں گے اور گیس اور باقی ان کی جو پائپ لائنز اور مطلب جو تباہیاں ہوئی ہیں وہاں پہ اور اس کے ساتھ جو ہے تو اور اس میں سعودی عربیہ کا خلیدی کرتا ہے اب سعودی عربیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں پہلے تو یہ اچھا ابراہم ایکارڈز تو سائٹ پہ چلے گئے سب سے پہلے جو بہرین نے بہرین جو ہے اس نے اپنا سب سے پہلے بلوا لیے بہرین بالکل ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ اور ایوئی کے ساتھ ان کے بہرین کے معاملات ہیں تو یہ اس پہ سب اکھٹے ہیں اور دوسرے مرحلہ اس میں یہ ہے کہ اس میں سیس فائر ہو سیس فائر ہونے کے بعد قیدیوں کی رہائی اور اس طرف سے یہ رہمالیوں کی رہائی اس کے بعد غزہ کا کھلنا غزہ میں امداد جاری ہونا اس کے بعد پھر یہ کہ ڈی ملٹریزیشن ہونا پھر یہ کہ اسرائیل کیسے اس کو اپنے عوام کو کیا بتائے گا کیسے دوسری ریاست کی کا اعلان کیسے ہوگا اقوام متحدہ کیسے اس کو تسلیم کرے گا مطبعہ وہ تو اقوام متحدہ تو تیار ہے نا وہ تو امریکہ مطبعہ وہ تو میں نے حاصل کہنا برطانیہ تو کہ ہم سی سوائر ہوتے ہی مان لیں گے ہم آخر میں کیوں مانیں سب سے پہل آخر میں کیوں کھوڑا ہم سب سے پہلے مانیں گے اسی طرح سے برطانیہ جو بہلے کہی اسلامی ملک مان لیں گے کہی اور یورپ کے ملک مان رہے گے اسپین اور اٹلی تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی صورتحال میں ماننے کو تیار ہیں مطبع دیکھیں نا یہ دنیا تو پہلے ہی وہ جو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو یہ اب آنے والے دنوں میں اس میں سپوائلرز بھی ہوں گے اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دہشتگردی کریں گے اس میں وہ لوگ بھی معاملات کو خراب کرنے کوشی کریں گے اس میں وہ بھی ہوں گے ملکوں کے اندر دہشتگردی پاکستان میں دیکھیں دہشتگردی یہ بلا جواز ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تعلق مغربی ایشیا اور وستی ایشیا اور مشرق بستائی مغربی ایشیا کے حالات سے ہے پاکستان کی دہشت پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کو کوئی شخص ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا جو صورتحال اس وقت موجود ہے مشرق بستائی اور وستی ایشیا میں اور یہ مغربی یہ سارے واقعات آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو یہ جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت تو چلیں سب ایک بڑے کاؤز کے لیے اکھٹے ہیں اور کوئی بڑی میں امید کرتا ہوں کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اگر ترکی مصر کے اگر شام اور سعودی عربیہ کے اور قطر اور سعودی عربیہ کے اور یہ سارے معاملات اگر حل ہو سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو دہشتگردی ہے وہ بھی اگر کسی کوئی ملک اس کے لیے استعمال ہو رہے تو وہ ختم ہونی چاہیے اور ہو جائے گی بہت جانبی ہے روکر صاحب نادیس کے ساتھ آج کا پرگرام اپنے احتتام کو پہنچا مجھے سمارا سلنگ دیجے جازت علانی کے با جی روکر اپنے دوسترشی داروں گردان و حقیلوں گا صفح خیال کی گل اللہ حافظ موسیقی